حضی حضی علی، کیا ہے آج کا آپ کا سوال؟ حضور احمد پور شرکیہ کے مجلس ختم نبوت کے صدر مولی اب قبل بشیر عرفانی نے ایک پنفلٹ مرتب کیا ہے جسے مجلس تحفظ ختم نبوت ملتاہ نے شایع کیا ہے اس پنفلٹ میں انہوں نے، اس پنفلٹ کا نام انہوں نے الہامی گرگٹ رکھا ہے اور اس کی وجہ تصمیعہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ کسی ایک دعویٰ پر انہیں یعنی حضی مسیح محمد علیہ السلام کو قرار نہیں اس لئے ہم نے اس رسالہ کا نام الہامی گرگٹ رکھا ہے جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی مرزا صاحب نے دعوی بدلے ہیں مولی اب قبل بشیر عرفانی صاحب نے حضی مسیح محمد علیہ السلام کے کئی مرتبی اور صفاتی ناموں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو کبھی کچھ قرار دیتے تھے کبھی کچھ قرار دیتے تھے اس لئے وہ لازمًا جھوٹے تھے اس پر آپ کے اتبسر کو مریں گے سنایا گیا ہے ورنہ وہ دبان جو جناں مولی صاحب نے استعمال فرمائی ہے بہت ہی گندی اور غلیز اور بازاری دبان ہے اور وہی تاریس ہے اور سر وقت پر ایک گرگٹ کی تصویر بھی بنائی ہوئی ہے گوئے نعوذ باللہ حضرت بیسیم علیہ السلام کی یہ حالت تھی بات یہ ہے کہ جو گرگٹی لوگ ہیں جن کی بچپن سے بڑھاتے تک گرگٹ دیکھ دے عمر گزر گئی ان کی کیا پتہ کہ رنگ کیا ہوتے ہیں اور رنگ بدلنا کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنا تعریف یوں فرماتا ہے ہر آن وہ اپنے رنگ بدل رہا ہے ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے پس کس کس اپنے تم دونوں اپنے رب کی کنکن نعمتوں کی تکفیر کرو گے کن کا انکار کرو گے پھر رنگ ہی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبغت اللہ ہے ومن ناسنو من اللہ سبغ اللہ کا بھی رنگ ہے اس کو بھی دیکھو اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے پھر اسی رنگ کو اپنا پس جو لوگ اللہ کے رنگ اپناتے ہیں ان کی تو شانیں بدلتی ہیں وہ کبھی کسی شان سے ظاہر ہوتے ہیں کبھی کسی شان سے ظاہر ہوتے ہیں چنانچہ اسی مضمون کو میر درد نے یوں بیان کیا کہ دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے اے میرے رب دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے آن میں کچھ ہے آن میں کچھ ہے اسے تو شانیں بدلتا ہے ہم بھی شانیں بدلتے ہیں تیرے ساتھ ساتھ تو ان صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کا تمسخر آخر کہاں تک پہنچے گا کون کون ان کے تمسخر کی ضد میں آ سکتا ہے اگر وہ آ سکتا تو کون ہے جو خدا پر تمسخر کرے لیکن اللہ تعالی نے اپنے نام کتنے مختلف بیان فرمائے ہیں ان مولویوں کو کیا گرگٹ دکھائی دے رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کبھی عالم الغیبہ کبھی عالم شہادہ کیا کیا رنگ بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان بزاری لوگوں کی باتوں سے وہ پاک ہے بہت بلند ہے اس تو کوئی تانہ نہیں پہنچتا وہ یہی ہے جو مختلف شانوں کے ساتھ ہمیں وقت کائنات پر ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے لیکن ان پیاروں پر جو ان رنگوں کو پہچانتے ہیں ان بدنصیبوں پر نہیں جن کے آنکھیں رنگوں کی پہچان سے اندھی ہو گئی ہیں پھر فرماتا ہے وہ خالق بھی ہے وہ سب سے پہلے پیدا کرنے والا بھی ہے اور کیسے خوبصورت تصویریں کھینچنے والا ہے سائی کائنات تصویروں سے بھر گئی ہے اور کیسے کیسے خوبصورت تصویریں اس کائنات میں دیکھنے والوں کو دکھائی دیتی ہیں سوائے ان کے جن کو گرگٹ کے سوا خدا کی مخلوق میں کچھ دکھائی نہیں دیتا بس گرگٹ پر نظر مرکوز ہے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ چند نام ہیں اس کے تو سب خوبصورت نام ہیں اسی کی تصویر کرتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور وہ بہت ہی بزرگی والا غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ ہی کی رنگ پکڑے اور آپ نظر ڈال کر دیکھیں تمام انبیاء کے متعلق جو جو ان کی صفات ہمارے لیے ان کی کتب میں محفوظ کی گئی ہیں جو کچھ صفاتی نام ان کو عطا کیے گئے ہیں وہ سب ایک طرف اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف نام مختلف رنگ مختلف صورتیں ایک طرف اور یہ پرلہ پھر بھی بھاری رہتا ہے آپ احمد ہیں آپ محمد ہیں آپ یاسین ہیں آپ توہہ ہیں آپ مضمل ہیں آپ مدسر ہیں آپ نبی امی ہیں آپ دائی اللہ ہیں آپ سراج مریر ہیں آپ منذر ہیں آپ حادی ہیں آپ شاہد ہیں آپ شہید ہیں آپ مبشر ہیں آپ نظیر ہیں آپ مزقی ہیں آپ مولیم کتاب ہیں اور حکمت پڑھانے والے بھی ہیں آپ نور ہیں آپ برحان ہیں آپ ذکر ہیں آپ سراپہ ہدایت ہیں آپ رحمت المومنین ہیں آپ رحمت العالمین ہیں آپ امت کے لئے حریص ہیں آپ رعوف ہیں آپ رحیم ہیں آپ نگران ہیں آپ صاحب خلق عظیم ہیں آپ اول المسلمین ہیں آپ رسول اللہ ہیں آپ خاتم النبیین ہیں آپ عبداللہ ہیں آپ صاحب کوسر ہیں آپ محی ہیں آپ صاحب اسرا ہیں آپ صاحب قاب قوسین ہیں خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعریف جن ناموں سے کرایا ہے وہ بھی میں آپ کے سانے پڑھ کر سناتا ہوں یہ وہ سب نام ہیں جو قرآن نے آپ کو دیئے ہیں الہامی رنگ جو آپ میں خدا کی طرف سے وضیعت ہوئے یہ ان رنگوں کا ذکر ہے بدنصیب زبانیں دیکھیں کیسی کہتاں ہیں حقیقت کو پا نہیں سکیں اور زمین چاٹ رہی ہیں آپ ماہی ہیں آپ حاشر ہیں آپ آقب ہیں آپ المقفہ ہیں آپ نبی الرحمہ ہیں آپ نبی التوبہ ہیں آپ الملہمہ ہیں آپ سید بلد آدم ہیں آپ شفی ہیں آپ وسیلہ ہیں وسیلہ تو قرآن کی میں بھی فرمایا ہے آپ کو آپ اکرم الاولین والآخرین ہیں آپ آخر الانبیاء ہیں آپ محل ہیں آپ محرم ہیں پس یہ جو کسرت ہے رنگوں کی اور مختلف حیثیتوں کی یہ حسن میں اضافہ کرنے والی ہے نہ کہ ان اشرف المخلوق کو مخلوقات میں سے ادنا درجہ کی مخلوق کے مشابہ کرنے والی ہے یہ اللہ کی شان ہے اسی کی رنگ بندے اختیار کرتے ہیں اور سب سے زیادہ حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے رنگ اختیار کیے اور حسبحال آپ کا ایک الگ رنگ ظاہر ہوا کرتا تھا جب خدا کا ذکر بیان فرماتے تھے عجیب ایک خاص رنگ آپ کے چہرے پر آتا تھا سارا وجود اللہ کی محبت میں پکل جاتا تھا جب خدا کی عظمت اور اس کی بزرگی بیان فرماتے تھے تو دل ایسا دل پر ایسا روت تاری ہو جاتا تھا کہ وجود لرزنے لگتا تھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ممبر کامپنے لگتا تھا جس ممبر پر کھڑے ہوتے تھے اور بعض دفعہ ہم ڈرتے تھے کہ کہیں ممبر نہ ٹوٹ جائے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ایک یہ بھی رنگ تھا ایک وہ رنگ تھا کہ سجدوں میں گر کر اس طرح روتے تھے اس طرح اللہ کے ذکر میں دل پگلتا کہ آنکھوں کے رستے بہتا تھا اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ سینے سے اسے آواز اٹھتی تھی جیسے ہنڈیا اُبل رہی